شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ کے یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیہ کے یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جللہ جلالوہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گریفتا لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہا ہے یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی علمگیر غیر سیازی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد علیہ ستار قادری رضاوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولیے کامل کی صحبت باثر سے نوازا یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم حسنیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانت جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان گرائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی داہ پر گامزن ہو چکے ہیں الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کی دروں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ عز و جل مکتبت المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سمعت فرمائیں الحمدللہ رب العالمین وَعِلَىٰ آلِكَ وَاَكْحَادِكَ يَا نُورَ اللَّهُ زرد و سلام پڑھتا رہتا تھا میں نے اس سے سببِ خسرتِ ضرور دریافت کیا تو اس نے مجھے اپنا قصہ سنایا بات یہ ہے کہ جب میں پہلی بار اپنے والدِ گرامی کتاب حجمت چلا تھا ایک منزل پر ہم نے پڑاؤ کیا ہم سو گئے میں نے خاصے کہا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہے غفلت کی نیم سونے والے تیرا باپ سویا رہ گیا ہے اور اس کی موت رواتے ہو چکی ہے اور ساتھ ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ چکا ہے میں چونک پڑا ہاتھ کھل رہی تریب ہی میرا باپ لے جا تھا میں نے باپ کے چہرے سے جب جادہ رٹائی تو باتے ہی میرا باپ مر چکا تھا اور چہرہ اس کا کالا ہو گیا تھا میں ستمے سے نلال ہو گیا یہ مصافیرت غریب الوطنی اور یہ آپ نے نیائے تھی حقیقتہ اور غمگیم تھا ناغاہ میری آنکھ لگ گئے تو میں نے خوفناک منظر دیکھا کہ چار کالے کالے حبشی بڑے بڑے لوئے کا گرد اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے میرے باپ سر مسلط ہیں ابھی یہ منظر میں دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں نور کا چاندنا ہو گیا اور ایک حضیر و ضمیر شخصیت کا ورود مسعود ہوا ہوتا ہے آتے ہی اس نورانی ہسنی نے ان چاروں حقیقوں کو ہٹا دیا اور پھر میرے والد کے سیاہ چہرے پر اس نے اپنا گورا گورا ہاتھ پھیرا اور پھر مجھے پکار کر کہا کہ اے گزا پھر تیرے باپ کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کام سے منور کر دیا میں آگے بڑھ کر اس کا دامن سام لیتا ہوں اور اس سے عرض کرتا ہوں کہ نور کے پیکر اپنا تعالیٰ بھی کرائیے کہ آپ کون ہیں اس غریب الوطنی و المصافرات کے عالم میں آپ نے میری قصیبت دور کر دی تو وہ نور کا پیکر مجھ پتایا پھول جھرنے لگے الفاظ کچھ یوں بنے کہ تم مجھے نہیں جانتا میں تیرا آتا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میری آنسے لیں واقعی جب میں نے اپنے والد کے چہرے کو ذرکا تو میرے والد کا چہرہ نور سے جگ منا رہا ہے اُت وقت سے بس میرا یہ غرد ہے کہ اُت سے بیٹھتے چلتے خلتے ضرور سلام کی گجریں مکاتا رہا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ وسلم و مولانا محمدین مجھل حبید العیال قدر العظیم جا مولانا محمدین و علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ماشر کہ جب کوئی بندہ لا الہیت اللہ کہتا ہے تو اُس کے موں سے ایک سبز پرندہ نکلتا ہے اُس کے دو بازو یاکوت اور موتیوں کے مطلب اس میں جڑا ہوتے ہیں وہ تیدہ ارش کی طرف پرواز کرتا ہے ارش کے نیچے پہنچ کر وہ اس طرح اپنے بازو بڑھ بڑھاتا ہے کہ شہد کی مکیوں کیسی بن بنار کیسی آواز موجھنے لگتے ہیں ارشاد ہوتا ہے اس کو پھیر جاہاں یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک ساکر نہیں ہونا جب تک اس لا الہ الا اللہ ہو کہنے والوں کو بخش نہ دیا جائے گا کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی بخش کروا دیا پھر اس کو ستر زبانیں دی جاتی ہیں ان ستر زبانوں سے وہ اس لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے مغزرت کی دعا کرتا رہتا ہے یہاں تکے کل سیامت میں وہ پرندہ اس لا الہ الا اللہ کہنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے جارمت میں داخل کردے گا آہِ اللہ لا الہ الا 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 اللہ انا اللہ ایند برسول اللہ صل اللہ علیہ مبارکہ صلی اللہ جہرے صنگ بھیو الحمدللہ ماہ رمضان یہ آمد آمد ہے انقریب ہلالِ رمضان آسمانِ دنیا پر اپنی تمام پر جلوہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ فگر ہوگا مومن کے دل حبیثے خوشیوں سے خوشی سے بلیوں چلے انقریب پڑا عظیم الشان رہینہ آنے والا ہے اس عظیم الشان رہینے کے بارے میں میرے اور آپ کے ساری کائنات کے بیٹے مدنیاتا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ماہِ قبارک کے بارے فرماتے ہیں اولہو رحمتن اس کا اول جو ہے وہ عشر یعنی تین زہے سے کر لیں تین عشرے تو اول عشرہ اولہو رحمتن پیدا عشرہ رحمت ہے یعنی جو بیچ کا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے بخشش اور آخر جو عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے تو مومن خوشی کے مارے پھجے نسمہ رہے ہیں کہہ کریم اتنا پیار عظیم الشان اور برکت والا مہینہ آئے ہیں ہر لبہا اس کا عبادت کے بارے ہیں اس ماہِ مبارک میں عجر و ثواب بڑا دیا جاتا ہے ہم اور دنوں میں کوئی نیکی کریں اور ماہِ رفضان میں نیکی کریں بڑا سبب اے میرے پروردگار بیری رحمت کے فرمات ہم لوگ میں صحیح سست لوگ ہیں محنت مجدوری دنیا کے لیے والاہل ہو جاتی ہے اس لیے کہ دنیا میں محنت کرنے کے لیے پیچھے ایک کرا کا ڈندہ ہوتا ہے باپ ہوتا ہے ماہ ہوتی ہے بیوی بچے سنگلے پڑے ہوتے ہیں تو باپ دینا ساتھ سائی شہیح محنت مجدوری کرنے پڑے ہیں لیکن عبادت کے معاملے میں ہم لوگ سست طرید واقع ہیں صرف سست ہی نہیں سست طرید تو ہم سستوں کے لیے تو خطوطیس میں مطلب فیصلیٹی رہے ہیں کہ تھوڑا کامل کرو بہت گیا تو تو اللہ تعالیٰ ہم آئے مبارک سے ہمیں غیر سے بھائیں اور ہم اجلا کریں کہ اس کی عبادت کرنے میں کامیہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَصَوْمُ لِي وَاَنَا عُجِزَي بِهِ روضہ میرے لیے ہیں اور میں خود اس کی جزا دوں گا اب بعد موزفین نے عجزی کو اجزا پڑھا مصرہ پڑھا اَصَوْمُ لِي وَاَنَا عُجِزَي بِهِ روضہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا ہوں تو جس کو خود اللہ تعالیٰ مل جاتا ہے اس کو پھر اور کسی نعمت کی خاجت ہی کیا ہے اور یادرکہ جنت میں کیوں تو بے شمال جمعتیں بے شمال نہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں اسی قسم کا کوئی رنج نہیں کوئی دکھ نہیں کوئی فکر نہیں جو چاہو وہ مل جاتا ہے جنت میں آپ کو جس چیز کی خواہش ہوئی وہ آپ کو مل جائیں گے جو چیز آپ پسند کرتے ہیں تو اپنی اپنی پسند کی حقید وہاں جنت میں مل جائے گی جو خواہش کریں گے ہمیں مل جائیں ایک نے بہترین جوڑا پہنائے کپڑے کا اب مجھے خواہش ہوئی کپڑا ہے اسے اتنا بہترین کپڑے کا جوڑا پہنائے اور مجھے نہیں میں دیکھوں گا تو میرا بھی بڑی کپڑے کا جوڑا ہوگا ہے اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ پرندہ ہوتا ہوتا جا رہا ہے اس کا کباب اگر مل جائے تو کیا ہوگا تو فوراں وہ پرندہ بھن کر کباب بن کر ایک لیٹ میں آتا ہے کباس پہنچا ہے تو جنت میں اس قدر آسانیہ ہوں گی اور ایسی نعمت ہے تو ان تمام نعمتوں میں سب سے بہتری نعمت یہ اللہ تعالیٰ کا زیدہ ہے جو اہلِ جنت کو نصیب ہوگی اور اس میں جتنی جذت ہوگی اس میں جتنی ان کو کیفیت ہوگی اہلِ جنت کو وہ کسی نعمت میں حاصل نہیں ہوگی روضہ میرے لئے ہے اور انہیں ہی اس کی جذہ تو میرے پیارے صاحبی بھائیو مہارِ رمضان یہ بڑی رحمتیں اور مرکتیں ہیں ہنکری ہمارے برمیان جلوازن ہونے والا ہے جہاں اس میں برشمار ہجو خواب ہے اس کی برشمار بردک ہیں وہ ہیں اس میں روضہ نہ رکھنا اس کی ناقدری کرنا یہ بہت بڑا ہے روضہ چھوڑنا جس میں جائز ہو تو وہ بیماری ہی تھی ہے جیسے کہ اگر روضہ نہیں کردھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی دیر میں اچھا ہوگا یا جان چلی جائے گی اس طرح کا صحیح عذر اور کوئی بار شڑا طبیب کہنے حاج کے برکتر جو یہاں طور پر ہیں یہ بعض اوقات ایسے ہی مطلب معمولیوں اور بیمارے اوپر کہہ دیتے ہیں ان کا بھروسہ نہیں کیا جائے گا کوئی شریعت کا پابند دیندار طبیب حاضر بتائے جب یا خود اپنا تجربہ ہے کتاب میں روزہ رکھتا ہوں تو مجھے عطا ہوتا ہے بیماری بڑھ جاتی ہے یا ذنن غالب ہو کہ روزہ رکھوں گا تو بیماری بڑھ جائے گی تو اسی دورتوں میں روزہ تضا کر دینے کا حکم ہے کہ وہ باز میں رکھ لیں جب شہر کی آمد ہے صحیح رمضان کی آمد ہو رہی ہے ابھی آپ پہلے سے بلکل خبردار ہو جائے گی اور یہ تیہ کر دی جیئے اور پت کا ریت کر دی جیئے کہ ماہ رمضان میں وہی روزہ وانا تضان نہیں ہے تو کی بات ہے انشاءاللہ اللہ 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 ماشاءاللہ چھوٹے در بسکے جو نابالے ہیں لیکن کوئی بات نہیں نابالے جو ہیں ان پر روزہ فرض نہیں نماز بھی فرض نہیں ہے ہر وہ رکھیں گے تو اب آپ کو بلے گا لیکن اگر وہ نابی رکھیں گے یا مابا کو سختی پھر رکھیں تو وہ مابا کی بات نہیں ہے نابالے فرض روزہ فرض نہیں پھر یہ نہ ہو کہ وہ اجتماع میں ہی آنے سے رکھ لیں پھر بچے کہیں گے کہ ہم نے اجتماع میں ہاتھ بھلا ہے غزہ ردید میں اور ہم تو سکورا مہینہ روزہ رکھیں گے اچھا یہ باتیں اب دیکھتی ہوں کیسے جاتا ہے اجتماع میں تو ممی روز لے گی تو یہ سبتہ ہو جائے تو اس لئے نابالے کو ہیں وہ مطلب والدین اجازت دیں صحت ساتھ دیں تو روزہ رکھیں ورنہ کچھ رکھیں کچھ نہ رکھیں اگر ایک بھی نہ رکھیں نابالے تو ان کو بنا نہیں تو روزہ کو رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ فرض ہے اور رمضان کا عذب کرنا بھی ضروری ہے بعض بے بعض دیکھے جاتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے تو نہیں ہیں ایک تو روزہ رکھتے نہیں دوسرا ماہ رمضان کی بیعت بھی بہت کرتے ہیں یہ اکثر گوشت بارکت میں یہ مناظر نظر آتے ہیں قصاب غراز جو ہوتے ہیں مساؤقہ دیکھانے کہ وہ سگرٹ پیتے رہتے ہیں صبح کے بعد وہ جراز میں سگرٹ یہ ایسی طرح کہ مزدور پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر روزہ نہیں رکھتے ہیں یا جو مینر کا کام کرتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں یا بعض رمضان کی سیزن میں رمضان کی سیزن میں ان کا کام بڑھ جاتا ہے تو اس لئے وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں مٹھائے والے ستائیس میں جب آتی ہے یہاں جمعت اور وضع آتا ہے وہ عید کے لئے بڑی تیاری ہوتی مٹھائی کی کیونکہ عید کو مٹھائے کھانے کی سوئیہ کھانے کی ہے نئے نئے کپڑے پرنے کی عید ہے مزدی کھانے کی عید ہے وہ تو آپ کو بتائی ہے تو عید کی تیاری کے لئے وہ بہت مصروف ہو جاتے ہیں تو بڑی محنت کرتے ہیں اور مٹھائے تو آج کے پاس مستی ہیں تو اس لئے وہ بھی بات مخصوص جو بڑے روزے مانے جاتے ہیں کہ عام تو تو دوڑے لوگ بھی رکھ لیتے ہیں بچوں کو بھی ستائیس وار رکھوا دیتے ہیں تو وہ روزے وہ بیچارے مال کی محبت میں کھو بیٹھتے ہیں تو وہ بھی غور سے سن لیں کہ اگر ایک بھی روزہ ہم نے کھولا ملا صحیح حضر آپ کہیں کہ میرا کام سکتے ہیں اس نے میں روزہ نہیں رکھوں میری نوک لی سکتے ہیں یہ حضر نہیں چلے گا جس نے پیدا کیا ارگوریس دینے والا آپ آتا دن کام کریں پورا دن نا کام کریں چار تھی سنخواہ کٹی ہے کوئی بات نہیں اگر ماہ رمضان میں تظاہر آپ کو دو سو تین سو روزہ تنخواہ کٹ دی گئی تو اللہ تعالیٰ اسی قصر آپ کو دے دیں اس نے پیدا کرنا اب یہ تو برکل آپ اپنے ذہن میں دیکھ کر لیں کہ جتنی عمر مقدر ہو گئی مثلا میری عمر اپنے صور پر میں سوچتا ہوں کہ تریسر سے کم میری عمر ہو تریسر یا تریسر سے زیادہ نہ ہو کہ میرے حقوں نوضہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تریسر بار سے دنیا کو اختیار کیا ہے تو سرکار کے برابری ہو کرنے سے نہیں تو کچھ کم ہو جائے اب مطلعاً باست سال میری عمر میں نے سوچ لی چلیئے بھی برد میری دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے باست سال زندہ رکھنا مندور فرما لیا اگر اپنے مثال دے گا اگر تو آپ زندہ رکھنا یہ اس کا کام ہے اسی کا مطلع ہے اب یہ اپنی کے زندے کہ وہ کسی ذریعے سے مجھے روزی پہنچا ہے لیکن ابھی میں اتنا بڑا ہوئی ہے جوان ہوئی ہے الحمدلہ تو کوئی میں اپنے بل کو دوری ہوں اللہ نے مجھے پہنچا ہے بڑا ہوگا تو کس نے بیٹا کیا ہے اور جب تک اس نے زندہ رکھنا مندور فرما لیا ہے اس وقت تک وہ پہنچائے گا وہ خود بندھا ہوا تو اس کی وجہ سے ہمیں عبادات نہیں چھوڑنی چاہیے نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے بہت سارے سے اس سرن بھائٹ کرتے ہیں جو بلتے ہیں کیا کریں دکان پر بھیل ہوتی ہے یہ سکتے ہیں لوگ نہیں سکتے ہیں چیت سکتے ہیں یہ پھلاک ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اثر تو نکل جاتی ہے گھاک کی بھیل ہوتی ہے تو یہ آزاز نہیں چلیں گے اوزر وہ بتائیے کہ جو قیامت کے دن بھی چل جائے کہ ہم زندگی کو اس کی نعمتیں کھاتے رہتے ہیں وہ اس کی ڈیوٹی ہے ہمیں اس کی ڈیوٹی دیں نہیں وہ اگر جہ دیں یاد ہے ہماری نمازوں کی اسے کوئی حاجت نہیں لیکن وہ ہمیں نمازیں پڑھوا کر بھی مزید ہمیں نمازیں جو چاہتا ہے اس سے وہ نمازیں پڑھوا کر بھی ہمیں نمازیں ہم نماز کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا یہ امدہ کریمانہ صدہ ہے جسے قرآن عظیم میں اِنَّ اللَّهَ اَشْتَعَاكُ الْبِنِينَ اَنْقُسَوْ وَاَمْوَالَهُ بَاَمْلَهُ بَاَمْلَهُ بِجَلَّهُ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید فرما دیئے اس ویوز میں کہ اسے جنگت پتا کریں یہ میں کتنا عجیب و غریب اور کریمانہ صدہ کہ جانبی اُسی نے دیں مال بھی اُسی نے دیا اور خرید بھی وہی رہا ہے اور صدہ بھی کتنا پیارا جنت کے بدلے میں خرید رہا ہے جنت کے بدلے اور جنت کی نعمتوں کا بھی ایک ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو دیکھا ہے جنت کو سمجھنے سے دماغتہ سے یہ بلکل آپ جہنے سے فرما لیں کہ جنت میں وہ نعمت ہے کہ کسی آنکھ نے کو نہیں دیکھا ہاں ایک آنکھ ہے جس نے دیکھا ہے جو ہر ایک کو دیکھ رہی ہے ہمیں بھی دیکھ رہی ہے ہمارے آوال کو بھی دیکھ رہی ہے ہمارے اطلاعات کو بھی دیکھ رہی ہے اُس آنکھ کو آپ پہچانتے ہو وہ آنکھ کنسی ہے سمجھتے نا؟ وہ مدینہ والی کی آنکھ ہے مدینہ والی کی آنکھ نے جنت کو دیکھا اور ہمیں بتا دیا جنت ایسی ایسی ہمیں ارد کیا آن اللہ صدقنا سرے تستین خم ہے جو مزال سرکار میں تو ہمیں سرکار نے برما دیا تو بھارا لیے کہ جنت اور اس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کوئی آنکھ نے اس کا ادراک نہیں کر سکتی آنکھ نے نہیں دیکھا وہ تو اتنی بڑی جنت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان دے کر مال دے کر خرید تو ہم ہمارا سوزہ ہوا ہوا ہے دیکھئے لکھ کوئی سی امانت کوئی خرید لیں کوئی سامان آپ سے خرید لیں آپ کاروبار کرتے ہیں بنکہ خرید لیں آپ سے تو وہ امانت ہے آپ کے بعد خریدار کہہ رہا ہے کہ میں پرس پورچ کی ڈیلیوری لے لوں گا آپ کو اٹھا لوں گا آپ کو پیمنٹ کر دیا یہ سوزہ پھکا ہوئی ہے اب اگر اللہ تعالیٰ اٹھا لے تو اور چلائے دو دن تک تو ہر ایک کہے گا کہ یہ خیانت ہے کہ یہ تو دوسری کی امانت سے سوزہ ہوا ہوا ہے تو میرے اسلامی بھائیوں ہماری جان بھی ہے یہ خریدیں گے ہمارے مال بھی خریدیں ہوئے ہم دنیا بھی گاہت سے چھپا کر امانت سے خیانت کر سکتے بے عزتی سے بچ نہیں سکتے اس کو پتہ نہ بھی چھلیں لیکن ہماری جانیں اور ہمارے امان اس نے خریدیں ہیں کہ جس سے کوئی شہ چھپی دے ہی نہیں وہ عالم غیر و شہادہ ظاہر و چھپی ہر بات کو جانتا ہے دیکھتا ہے تو اب ہماری جانیں ہمارے مال ہمارے جسم یہ تب اس کی امارت ہے تو اب اس جسم کے اوپر ہم کسی قسم کا تصرف اپنی مرضی ذریعہ اس کی مرضی کہ مطابق ہی تصرف کرنا ہے مطلب اس کی مرضی یہ ہے جس نے ہماری جانیں خرید اس کی مرضی یہ ہے کہ یہاں اگر دیکھنا چاہے یہاں اگر دیکھنا چاہے وہ بخشی قرآن حضیق کو دیکھیں یہاں دیکھنا چاہے یہاں دیکھنا چاہے تو میرے مباہ چیزیں ہوں دیکھیں لیکن انہوں کو اپر کچھ پابندی بھی ہے کہ پھلا پھلا نہ دیکھیں غیر محرم کو نہ دیکھیں بری نظر سے کسی ایسے ننکے کو نہ دیکھیں جس کے بال نہیں نکلے داری یا کسی بس کو بھی بری نگاہ کو نہ دیکھیں جس کو بد نگائی تھی یہاں ہرگز فلم نہ دیکھیں فلم نہ دیکھیں یہاں خریدی ہوئی ہے یہاں ہرگز ہرگز دراما نہ دیکھیں یہاں ہرگز ہرگز کسی کا عیب نہ دیکھیں یہاں ہرگز ہرگز ایسے کھیل نہ دیکھیں جو چڑیاں پہن کر کھیلے جاتے ہیں مثلا فٹبال چڑی پہن کر کھیلتے ہیں اور ناب سے لے کر گھٹنوں سمیت جو جنگی کا پورا حصہ ہے وہ سطر ہے اور اس کو گزرے کے سامنے کھولنا ہرا اور کسی کا کھلا ہوا دیکھنا ہرا تو فٹبال اگر چڑی پہن کر کھیلتے ہیں اور ہاں کو تو چڑی پہن کر کھیلا رہا تک بڑے کھلا رہی ہوتے ہیں اپنے دوپر اچھے لگتے ہیں لیکن ننگے ہوتے ہیں تو یہ ننگے ہو کر خود کو حرام کھیل کر مستقیب ہے جتنے جم گھٹھا لگے ان کو دیکھتے ہیں وہ سب بھی جتنی دے تک وہ دیکھتے رہیں گے وہ بھی حرام کام میں مبتلا ہے تو یہ ساتھ پر پابل نہیں ہے کہ یہ ایسے کھیل نہ دیکھیں باکسنگ یہ بھی چڑی پہن کر کبردی یہ بھی چڑی پہن کر کشتی یہ بھی چڑی پہن کر تو یہ ساری لگویات اور فضولیات یہ آنکھ نہ دیکھیں اور اگر دیکھ لیں تو کیا ہوگا سب خیانت کر دیں تو جس کی خیانت کر دیں وہ صدا دینا بھی جاتا ہے اور وہ صدا بھی بہت سخت دیتا ہے آنکھ میں اگر کچھرا پڑھ رہا تو موڑ کتنا آف ہو جاتا ہے کبھی پڑھاتے ہیں آنکھ میں کچھرا کوئی صدا پڑھ گیا ہوں آنکھ لال دھوم ہو جاتے ہیں سوچ جاتی ہیں اور موڑ پورا آف کوئی بات کی نہیں لگتا کھانا چاہ نہیں لگتا ڈوکٹر کے پاس بھگ میرے دیں نا جھو بھی جاتا ہے تو ذرا اس کچھرے کو سوچیں کہ کچھرا ایک دن کا ایک زردہ آنکھ میں پڑھ جائے تو برداشت نہیں ہوتا تو جو آنکھ میں خیانت کرے گا بدلی گائی کرے گا حیرام سے اپنی آنکھ پر کرے گا اس آنکھ میں جہنے کی آگ پھر دی جائے کسی کا خط دیکھ رہا ہے ساکھ آنکھ امانت ہے کسی کا خط مت دیکھو یہ بھی ساکیت ہے ایک دنیا خط دیکھنے میں کوئی ہم لوگ یہ بھی نہیں سمجھ کسی کے دائری آنکھ میں لگی گوانے شروع کر دیتا ہے اب اس نے کوئی اپنی خان کی بات لکھی ہو کوئی پرائیوٹ سنوٹ اس میں ہو اس کا ہم نے دیکھ دیا اس کی پورا مارے سامنے آ رہے اس کو پتا نہیں شکتا ہے تو کسی کی دائری اس کا خط بغیر اجازت نہیں دیکھ سکتا ہے کیادیت آباد میں آتا ہے کہ جو کسی کا خط بغیر اجازت کے دیکھتا ہے وہ گویا جہنم میں جھانکتا ہے اور جہنم بہت سخت ہے جھانکنا لاہو بہت سخت ہے جہنم جبریل امین میں بارگار سالت میں آتی ہے رب العزت کی قسم اگر جہنم اس کو سوئی کے نوپ کے مرابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور اس کی بدبو سے یہ ساری مخلوق جو وہ حالات ہو جائے مر برا جائے جہنمیوں کو بھانگنے کی جو زنجیریں اس کی کڑی ہیں اگر کسی پہاڑ پر اٹھتی جائے پہاڑ تو پرار نہ اور وہ زمین میں جلزہ گہرہ کلا کسی پہاڑ پر اٹھتا ہے کسی پہاڑ پر اٹھتا ہے جو دھاکے تو یہ آنکھ جو ایک خریدی میں اس کا سودا ہوا ہوا ہے تو بس یہ وہ ان دیکھیں جس کی اجازت نہ ہے جس کی اجازت نہیں ہے وہ نہیں دیکھیں کام یہ بھی امانت ہے یہ کام سنتا سکتے ہیں دعوت اسلامی میں اشتماع میں آکر وہ اللہم سن کی باتیں ہیں جہاں کئی بزرگ کوئی قرآن عزیز کی بات بتائیں وہ ضرور سنیں اچھی اچھی باتیں ضرور سنیں تلاوت سنیں ناتے پاک سنیں لیکن خبردار کسی کی غیبت نہ سنیں کسی کا آئے بھی نہ سنیں کوئی دو خفیہ بات کر رہے چھوکے تو کان لگا کر نہ سنیں بڑا تجسد ہوتا ہے جب دو بھائی الگ جا کر بات کرتے ہوتے تو ہمیں بڑا تجسد ہوتا ہے بڑا تجسد ہوتا ہے درہ سننا چاہیے اس سے سیاہنے ہو جاتے ہیں اس سے پتہ ہی نہیں لگو اور کان ہوئی لگے ہو اور جب چند آدمی ہیں تو دو آدمی جانا چاہیں بات کرنے کے لئے تین چار آدمی کھڑے ہیں تو ان کو بھی یہ چاہیے سیاہدہ دیئے کہ ان سے اجازت دیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں بڑا تجسد سے بات کریں لیکن ان کو بھی وسوسیں نہ آئیں کہ خلاف کیا بات ہو رہی تمہارا یہ کہ اگر کسی کا عیب یہ کان سنیں گے تو مرنے کے بعد کیونکہ انہیں خیالت کی ہے مرنے کے بعد ان کانوں میں پگلا کا سیسا ڈال دیا جائے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے مطلب محسوس کرنے کے پڑھیں گے تو اگر مہد اللہ اگر کان میں سیسا ڈال دیا گیا پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے کہ کسی کے گھر میں بھی نہ جاکے آج گھر میں جاکنا تو کہے ابھی نہیں گھر میں تو ہرے جاک سے ایک بسرے گئے کوٹے پر چھڑ گئے جاک کر دیکھ رہے ہیں اس کے گھر میں نیچے سے گزر رہے ہیں پڑھیں گے پڑھیں گے کسی کے گھر میں ہم چلے گئے تو دوسرے کمروں میں پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے کسی کے گھر میں جھاکے ہیں اور اگر وہ گھر والا وہ جھاکنے والے کے ہنکھیں پھوڑ دیں دوسرے کے ساتھ نہیں کوئی صدا نہیں اگر ہم کسی کے گھر میں جھاکیں اور وہ ہماری ہنکھیں بھی دھوڑ دیں تو اس پر کوئی صدا نہیں تو یہ کتنا برا ہے تو میرے کارے صاحب آئی لو حق یہ دکھی ہوئی مو بھکا ہوتا ہے خبردار حلال کے علاوہ کوئی نہ جائے اگر حرام کا لکمہ اس مو سے ایک ڈالا چالیس دن کی عبادتیں دعائیں قبول نہیں ہوں اور اگر وہ لکمہ ہرام کا مو کے ذریعے گیا تھا پیٹ میں رکھا ہوا ہے اتحالت میں بندہ مر گیا تو جہنم میں جانتے ہیں خبردار حرام کا لکمہ مو میں داخلہ انہیں پائے سارا جسم خریدہ ہوئے تو باری باری محضہ کی تفصیل ایسے معلوم کر دیں کئی ہمارے جنرے خوف پیدا ہو کہ ہم جو یہ لاب سیر خیانت کرتے جا رہے ہیں ہم سمجھیں کہ ہمیں اللہ حضرت چہرہ خریدہ ہوا ہے اب چہرہ بھی اس کی مردی کے مطابق ہو اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ چہرہ کیسا ہو آپ سب جانتے ہیں بار بار یہاں پیان ہوتا بھی ہوتا ہے کہ چہرہ کیسا ہو الحمدللہ حکم ہے داری بڑھاؤں موچھے پس کرو آتش پرستوں کی مخالفت کرو یعنی میرے دشمن جو آدھ پوجینے والے ہیں ان خبیتوں جیسا چہرہ نہ بناو گئے لیکن سودا ہوا ہوا چہرہ کا ہے جس پہ ہوا ہوا لیکن بدقسمتی تیرا انجھے سام رکھتے ہیں اس میں خیمت ہو جاتی ہے داری اگر رکھ بھی نہیں اگر محبت پھوٹ پڑی رکھنی نہیں تو اسی ہی دی رکھتے ہیں فرنچ کرتے ہیں منتشب باب قومی پہ وامین ہو جو جس قوم سے مشابت کرے گا وہ انی میں سے ہیں تو کہیں اثانہ ہوگا کہ چھوٹی یعنی فرنچ کرت کر فرانسیسیوں کے ساتھ مصیبتیں پڑھ رہے ہیں ہمارا عشقہ ہونا چاہیئے سرکار کے عشقوں کے ساتھ تو وضا بھی سرکار کے دیوان میں جسی بنانی ہوگی تو اس میں بھی خیامت نہ کیجئے رکھیے اور مصطفیٰ بھی پسند کریں اگر چھوٹی کر دی یا ملوازی تو حرام ہے خیامت کر دی اسی طرح ہاتھ کہ ہاتھ بھی کسی کے مدد کیلئے اٹھ رہے ہیں یہ نہیں کہ کسی کی جیس پر جائیں کیوں مار کے چک ہو گئے جیسا پتہ نہیں اگلے کا دل ڈوب گیا اس کو ایضا پہنچے اور ہمار سے اگر کچھ آئی اتفاد ہے مارنے والے کہ کس نے مارا ہے مجھے کیا مارا ہے تو یہ جھوٹ بولا مالوں کو جھوٹ بولا جھوٹ بولا یہ زبان کی خیانت ہو گئے جھوٹ بولا تو اس کا عذاب الگ ہے مار کر ایضا پہنچائے اس کو تشمیش میں ڈالا فریشان کیا اس کا عذاب الگ ہے تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ ہاتھ چوہے اگر اٹھے تو انہیں کام کے لئے اٹھے تیجارت کے لئے اٹھے کسی کو دینے کے لئے اٹھے نہ کہ کسی کو دکھانے کے لئے ہاتھ کسی یتیم کے سر پر یاد پھر جائے اللہ کہ جو کسی یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لئے شفقت سے ہاتھ پھرے تو جتنے بالوں پر محق پھرے گا ہاتھ پھرے گا تو یہ ہاتھ جو ہیں یہ مطلب خریدیں تو جس طرح سودا ہوا ہوا ہے جس سے سودا ہوا ہوا ہے اس کی مطابق یہ ہاتھ کننے جائے اسی طرح جناب پاؤں ہیں سمجھتا ہے یہ پاؤں ہیں مسجدوں میں آنے کے لئے سینیما گھروں میں جانے کے لئے سینیما گھروں میں کہیں کون ہیں کامسراب ہو جاتے ہیں نہ چاہتے ہیں اٹھ جاتے ہیں حالانکہ بزرگان نے دین عزیب ہوتا ہے بزرگان نے دین عزیب ہوتا ہے ایک بزرگان نے دین عزیب ہوتا ہے اپنے عبادت کھانے میں عبادت کیا کرتے تھے تو بری خواہش سے وہ باہر نکل گئے شیطان غالب ہیں اور پاؤں باہر رکھتیا اور اچھا ہوتا ہے احساس ہو گیا کہ آئیں میرا پاؤں گناہ کی طرف اٹھ گیا کیا ہوتا ہے بہت ناظرین میں بہت ہوئے ہیں بہت پشکا ہے خرب عورت کو چلی گئے اور انہوں نے یہ پاؤں جو گناہ کے لئے مکلا تھا اس کو باہر رینے لیا اندر نہیں دیا تو کمبس گناہ کے لئے چاہتے ہیں اس کو اپنے کمرے میں اپنے عبادت گاہ میں نہیں دیا یہاں تک وہ اتنے برداشت بارے بزرگ تھے کہ اس کا پاؤں مطلب سر جل کر جھڑ گیا اندر نہیں کوئی گناہ ہو گیا صاحب تو فورم اپنے اوپر ایک جرمان عداد دیا کہ شادہ عبود شریف ایک بیٹھک میں بڑھنے بڑھے بڑھے جوڑ بوڑا تمہیں ٹچار وعدہ ہلا بھی کرنے والی بڑھا سوش ہے گالی مو سے نکل رہی آپ تو کلوزہ نہ جوا لیکن زبان پر گالی آتیا تھا دو چار بار اپنے اپنے عابت میں صدایں دیں تو میرے دکھال ہے صدا جا مگر اتنی حمد بھی اتنی توفیل بھی اللہ تعالیٰ ہم کو فضل کر دیں تو میرا پیانے سانے بھائیوں ہمارے وجود کا صدا ہوا ہوا ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ جس نے ہمیں خرید فرما لیا ہے اس کی مزید کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں ورنہ پریشان ہو جائیں کہی ایسا نہ ہو کہ ہمارا مالک ہمارا خریدار ہم سے ناراض نہ ہو جائے تو میرے پیارے سنائے بھائیو دعوت اسلامی کے ماہور میں ہم اسی لیے آتے ہیں کہ ان باتوں کو سمجھیں ان سنتوں کو سیکھیں ہم مطلب اپنے دل کو چٹولتے ہیں اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی نصلاح ہوتی رہے اور ہمارے مطلب دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سمجھ کی تھی تو میرے پیارے سنائے بھائیو رحمہ شریفتی آمد آمد ہیں اور سوزے میں یہ بھی کامیل ہے حکم ہے تو روضہ رکھو تمہارے رمضان آئے گا انشاءاللہ روضہ برکھیں گے اور ضرور رکھیں گے اس لیے کہ ہمیں حکم ہے تو اس لیے مہربانی کر کے جمعیرات کو اشکمہ میں آنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کھنوبار کم سے تھیا لگاتے ہیں جمعیرات کو خمس کم چھکی کرنے اور اشکمہ میں آ جائیں دوسرے دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھرکت دے دیں آپ کی روزی امید ہے کہ آپ ضرور رمضان شریف میں بھی تشریف لائیں اور رمضان شریف میں چونکہ شیطان بند ہوتا ہے شیطان بند ہوتا ہے لوگ دیکھیں مہربانی کی طرف جادہ پائیل ہو جاتے ہیں مستیدیں بھر جاتی ہیں تو پیارے مولیبین مولیبین وہ سستی تو کرنے ہی کریں گے انشاءاللہ مزید سستی کا مزار کریں اور مزید اپنی کوششیں تیز کر دیں اور اپنے پیارے سلائن بھائیوں کو اجتماع کی طرف ترضیب دیں تو ذرا اللہ تعالیٰ مدرمزار میں دور رسیب دیں گے آپ تو صحیح کے ساتھیں مدھن جائیں گے انشاءاللہ تو آپ کے لئے ثوابِ جاریہ کا سبب بن جائیں انشاءاللہ تو آپ اور کوششیں اپنی تیز پر کر دیں گے رمضان و مبارک میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے حدیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق نافت ہوئے ہیں آقا کی عنایت ہے ہر گام مدینے میں جاتا نہیں کوئی ہر گام مدینے میں بھی بڑے ہوئے بلدے ہیں ہر گام مدینے میں اور ہاں جیو رو رو کر کہہ دینا سلام سے اے آجیوں رو رو کر کہہ دینا سلام سے اے آجیوں رو 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 کر کہہ دینا سلام سے لے جاؤ غریبوں کا بے غام مردی نے بے لے جاؤ غریبوں کا بے غام مردی نے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل